اسلام علیکم جی ویورز کو آج بتانا ہے ایک نئے پلانٹ کے حوالے سے بربری سلیسیم بربری سلیسیم ایک ویسے تو یہ جنگلی ویرائٹی ہے ہم جنگل سے اس کی جو پودے لاتے ہیں اور اس کو گروبیگز میں محفوظ کر کے سیٹیز میں لاتے ہیں یعنی مطلع کہ یہ ایک ایسا مشن ہے کہ جو پودے جگلات میں شاید مدومیت کے بھی شکار ہو سکتے ہیں تو ان کو ہیومن جو نیڈ ہے اس کے حوالے سے بھی لہ رہی تاکہ وہ شہروں میں اس کی افادیت سے لوگ واقف ہو جائے اور شہروں میں اس کی افادیت جو ہے اسے لوگ مستفید ہو جائے خاص کر سیٹی ایریز اربن ایریز میں کیونکہ یہ تو ظاہری بات ہے رول ایریز میں تو زیادہ ہوں گی جنگلات میں وغیرہ لیکن یہ کہ اربن ایریز میں یہ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے تو اسی لئے یہ بربیرسلیسیم کے پلانٹس بھی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ریزور کرتے ہیں اور پھر جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دہتے ہیں بربیرسلیسیم بیسیکلی میڈیسنل پلانٹ ہے صدیوں سے یہ کوری دنیا میں اس کی روٹ جو ہے نا زخموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کی روٹ کا پیسٹ کر کے دودھ کی ساتھ بھی کھائے جا سکتا ہے اور پانی کی ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں زخموں کے لئے میدے کے امراض کے لئے اور ہر قسم کی زخموں کے لئے یہ ایک بہترین چیز ہے اور اس کی بلو بیریز ہوتے ہیں بلو بیریز تو بلو بیریز اس کی فروٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کے جڑے جو ہے نا اس پیسٹ میڈیسنل یوز کیلئے ہیں ہر قسم کی زخموں کیلئے کام آتے ہیں اور اس کی جو پتے ہیں اسی گرین ٹی بھی بینا جائے سکتے ہیں پتے جو ہے نا اس کی ایڈبل ہے یعنی یہ گرین ٹی بھی یوز سکتے ہیں تو یہ خدا میں مطارف کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ ان سے واقف ہو جائے اور اربان ایریز کیلئے یہ گروہ ہو سکتے ہیں اور آسانی سے گروہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ابھی کچھ بیریز بلک بیری ریزبیری وغیرہ کی کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں اور پیرکن تا کوکسینیا کی دو پلانٹس سے چوٹے ہیں لیکن پیرکن تا کوکسینیا بھی ایک میڈیسنل پلانٹ بھی ہے اور فروٹ پلانٹ بھی ہے اور یلو ریزبیری کی پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یلو ریزبیری یہ یلو ریزبیری کا پلانٹ ہے اور یہ ریڈ ریزبیری ہے اس کی پتوں سے بھی پتہ چلتا ہے یعنی اس کی پتی بھی مختلف ہے ریڈ ریزبیری اور یلو ریزبیری کی خد و خال سب کچھ میں فرق ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس دین کلرز کی ہیڈرینجیا فلاور پلانٹس بھی ہیں بلو، وائٹ اور پنک تو یہ بیس پودے ہیڈرینجیا کی ہم روانہ کر رہے ہیں تو یہ بلو، وائٹ اور پنک ہمارے پاس دستیار ہیں یہ پیپرمنٹ کی پودے روانہ کر رہے ہیں پیپرمنٹ بھی ہمارے پاس یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے ہر اپھے پیٹ کی درد کیلئے اور یہ شربت میں ویسی بھی گرمیوں میں شربت میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور ایزہ سلات بھی یوز ہو سکتا ہے اور پودین کی طرح اچھٹنی میں بھی یوز ہو سکتا ہے اس کا گرین ٹی بھی بنا جا سکتا ہے تو اس کی فوائد بھی زیادہ ہے تو یہ آج بس ہماری فوکس بربرسلیسیم پر تھی اس میں کانٹی بھی ہوتے ہیں بہت لمبے کانٹے ہوتے ہیں لیکن کانٹوں کی ساتھ ساتھ فوائد بھی ہیں یہ بات ہے موسیقی